جنابِ صدر شہن حسین پر تشریف پرما علم و عدب کے آفتاب و مہتاب میرے عزیز رفقائکار مطلبہ مثل میں ڈاکٹر زیشان حیدر اور ڈاکٹر محمد اکمل کے مقالے بھی بڑے پرمغز تھے مسئلہ یہ ہے کہ اب ڈاکٹر تقی عابدی کے بعد ان کو لایا گیا تو ان کے بعد تقریر کرنا ہے گویا شولے کی لو پر زبان رکھ دینا ہے ان بچوں کی کوئی خلصی نہیں ہے بڑے اچھے محال میں کیا رہا تھا کہ سنتا بہت سے مراجع و مسادس کے اندر تھے اور میں دیکھتا ہوں کیسے بھاگتے ہیں بچے اور کون بھاگتا ہے کششے لکھنو ارے توبہ کششے لکھنو ارے توبہ پھر وہی ہم وہی امین آباد آخر کیا بات چیز میں چوبیس پچیس سال میں نے بھی نظامت کی بلکہ اور زیادہ تو نازم کی مجبوری کا مجھے باقاعدہ علم ہے میں امتحان میں نہیں ڈالوں گا کوئی بات تقرار کی نہیں کہوں گا جو بھی کہوں گا نہیں کہوں گا کم از کم وقت دوں گا آپ کا اور چوبیس پچیس سال یعنی چوتھائیس سدی مہدر آباد میں رہا لیکن کبھی لکھنو سے غافل نہیں رہا ان لوگوں کی تو بات چھوڑیے اس پرانے لکھنو کی تو بات چھوڑیے میں نے تو لکھنو دیکھا ہے اس کی جدائی کر برداشت نہیں کرتا پہلی مرتبہ جب میں نائنٹی ون مہدر آباد گیا تو وہاں حید قضائی میری بہت بڑے بڑے بال سے زمانے میں تو ایک لڑکی نے کہا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں جائر صاحب تو میں نے فوراں کہا ڈال صاحب کی تیرے نصیب کہ میں سرزمین آتش سے خولی کے حلقے شیر و سخن میں آیا ہوں ارے عروس دکن تو سلام کر مجھ کو میں لکھنو سے تیری انجمن میں آیا ہوں یہ بھی ہوا پھر محبتیں بڑھیں ہیدر آباد سے کافی محبتیں بڑھتی گئیں اور اس کے بعد پھر میں نے یوں بھی کہا کہ تو اے دکن ہے میری محبت کا ماں حسل ارمان مر گئے ہیں تیری جستجو کے بعد ارمان مر گئے ہیں تیری جستجو کے بعد اور حسن دکن کو دیکھ کے کہنے لگا یہ دل ایک چیز ہے دکن بھی مگر لکھنو کے بعد تو اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں اور بعد میں پھر اپوائنٹمنٹ دوارہ میں جو کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوا کہ مجھے یہ بھی کہنا پڑا کہ میرے سجدے نے رکھا جس کی خدایی کا بھرم کیا قیامت ہے اسی نے مجھے کافر جانا میرے سجدے نے رکھا جس کی خدایی کا بھرم کیا قیامت ہے اسی نے مجھے کافر جانا اور حیدر آباد کراچی تو نہیں تھا عالم جانے کیوں مجھ کو عزیزوں نے مہاجر جانا تو دوستو بات تو بہت کی جا سکتی ہے ابھی ذکر آیا بہت کچھ کہا گیا اور ہماری جو عمرہ و جوان عدا پر جو ہمارے پروفیسر آسیس صاحب نے جو ہمارے بڑے مہترم ہیں ان میں جو باتیں کہی گئیں اس میں لکھنو کا جس نے لکھنو کو نہیں دیکھا ہے کوئی بہت مصبت نقشہ جو ہے لکھنو کا نہیں پیش کرتی وہ ایک زوالہ آمادہ تشریف جو کیا نام ہے تحزیل کی بات اور لکھنو میں عیش و طرب کی بات یاشی اور عباشی کی بات یہ ہو کر کے لوگوں کو بدنام کیا کچھ باتیں بھی بتاؤں کہ ہندوستان کی پوری سیاست میں جب پورا ملک انتشار سے دوشا رہا ایسا نہیں ہے یہاں پہ بھی جو نوابین تھے ان کے بھی تاج میں عزیزتناک کانٹے تھے لیکن کوئی تاریخ کا صفحہ ایسا نہیں بتا سکتا کہ جو کوئی دیکھ کر ان کے چہرے کو یہ بتا دے یہ مصیبت میں ہے جادیرے کاٹی جا رہی تھی انگریز لوٹ رہے تھے ان کو ان کی آمدنی لوٹی جا رہی تھی ٹیکس پڑھایا جا رہے تھے لیکن ان تمام شولہ سامانیوں کا انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا رہایہ تو محسوس تک نہیں ہوا کہ ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے ہم کسی پریشانی مبتلا ہو رہے ہیں جس زمانے میں عورتوں کو بہت زیادہ میں وہاں کی بات کرتا ہوں لکنہو پہلا وہ شہر ہے جس میں باعائدہ طور پر منظم طور پر انگریزی سامراز سے بغاوت کی لکنہو وہ پہلا شہر ہے جس نے منظم طور پر عورتوں کی ریجمنٹ تیار کی اور چھکے چڑھا دیا سکندر آباد آجی سکندر آباد میں آپ جاگی دیکھئے ان کی نام کی تختیاں لگی ہیں تین سو خواسیں بیگم حضرت ملکی لڑکی ہوئی انہوں نے یہ لڑک لکھا موری لکھتا ہے کہ انہوں نے چھکے چڑھا دیئے اور جس وقت پورا ایک موری تو یہ بھی لکھتا ہے کہ بہادر شاہ زفر کو بھی اتنے اچھے رعایہ نصیب نہیں ہوئے اتنے چاہنے والے جتنے واجد علی شاہ کو حالانکہ بہادر شاہ زفر کا بھی مذہب وہی تھا ان کے عوام اور رعایہ کا بھی مذہب وہی تھا لیکن یہاں یہاں کا جو نواب وہ شیعہ عوام سنی ہندو لیکن کبھی کسی مجلس میں آپ جہاں والا لال کا امام بڑا دیکھ لی گئے ہنمان سیتو کی تعمیر دیکھ لی گئے اور اس طرح تھے اور جب مجلسیں مناقب کرتے تھے نوابین تو یہاں پر عوام کو بلاتے تھے اور برابر کا ایسا رائے دہی کہ حق ان کو استعمال تھا کہ ان کو لگتا نہیں تھا کہ ہم خواست کی محقل میں بول رہے ہیں یہ چیز دینا عوام کو اس مرتبے پر لے جانا اور بھی بہت سے چیزیں ہیں میں کچھ چیزیں بتاتا تو زمانے میں عوام کی بات بھی کرلوں جن سے لکنو لکنو تھا یہ تو خواست کی بات کی گئی ککڑی بیچنے والے کی بات ککڑی بیچنے والا کہتا تھا کہ لیلہ کی املیاں ہیں میری ککڑی کی بارے میں لیلہ کی املیاں ہیں مجنو کی پسلیاں ہیں کیا خوب ککڑیاں ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں میں بچپن میں آیا اپنے گاؤں کے ایک کمہار کساز لکنو میں تو اس نے کہا بھروکہ دیدہ تو ایک بیچنے والی کہتی یہ چاہیے کہا نہیں بھروکہ دیدہ آس کے اٹھایا تو کہا جناب یہی کیوں نہیں کہتے کہ آپ خورا جائیے یہاں سے چالیس سال پہلے میں نے دیکھا بڑے لوگوں کی دوباغوں کو تو چھوڑیے میں نے ان قدرگوں کے جھریاں پڑھی ہیں اور ان دباتی ہوئی آنکھوں کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے پورے لکنو کا ماضی یاد آیا اور اس شفق آشنا شام نے اس آفتہ سے جلال اکمہ آپ کی یاد دلائی کہ اس وقت کا لکنو کیسا رہا ہوگا جب ان کی آنکھوں میں اکس میں نے دیکھا یہ تو میں خود اپنی بات کر رہا ہوں جب ان لوگوں نے دیکھا وہ تو بات بھی چھوڑیے ایک واقعہ تھوڑا تھا اور نقل کردی چھوٹا سا اس کے بعد چلتا ہوں کہ ایک دعوت کا ذریعہ داکٹر نائٹن کرتا ہے انگریس کہ وہاں بھئی کہ میں میری طبیعت بڑی منقصد ہوئی دیکھ کے کہ یہ کونسی دعوت ہے ساتھ و شفاف پیالیاں لگا دی گئی ہیں اور اس میں کچھ دو چمچے دو دو چمچے سرف پیالی میں ڈالے جا رہے ہیں اور لوگ دو چمچے کھا رہے ہیں اور شکم سیر ہو جا رہے ہیں یہ جیچا بات ہے اب یہ لالسی قوم اس نے نظر بچا کے دھائی چمچے لے لیا ہرہ اچھی چیزے لگی دھائی چمچے لے لیتے ہیں اور لکنو کی نگاہیں نگاہیں نکترس کہاں چھکتے ہیں وہ چنانچہ بادشاہ نے دیکھ لیا اور شاہی طبیب کو حکم دیا کہ نظر رکھو انس کی خوابگاہ پر کہ دھائی چمچے کیا رنگ دکھائے گا اس گورے کو اس کی سمجھ میں آئے گا چنانچہ رات کو دو بجے ان کی آنکھ پھری اور ایسا لگا کہ جیسے ان کے پورے بدن میں انگارے ناش رہے ہیں اب دھائی آدھے چمچے کی زیادتی سے لگا کہ انگارے ناش رہے ہیں اور انہوں نے چاہا کہ میں جاؤں ذرا پانی پیلوں اور اس آپ پر گر پڑے اور دفتن دروازے پر کسی نے دستک دی بڑی مشکل تھی انہوں نے دروازہ کھولا کہا آپ کون کہا کچھ نہیں یہ اے خوراک دوا لے گی اے خوراک دوا لی کہاں میں جانتا تھا کہ حضور اعالہ بھی جانتے تھے کہ ایک آلہ چمچہ کا اثر کیا ہوگا آپ پر وہیں آئینہ بھی دکھا دیا آئینہ دکھانے میں ملے لکھنے بڑے مہارے ہیں ہمارے وائد سانسلرہ صاحب کیسے آئینے میں کون کون افسبار ہے لیکن بہرحال آئینہ دکھاتے ہیں تو اب انہوں نے اے خوراک دوا دی اور اے خوراک دوا دی اور اس کے بعد وہ معمول پر آگئے اندازہ لگائیے کیا لوگ تھے سمجھتے تھے کہ آدھا چمچہ یہ جو ہے کیا اثر لے کے آئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کیوں گا لکھنو تھا بہت سی چیزیں ہیں لکھنو کی کہنے کی لیکن چونکہ وقت اعتصار کی بات ہے میں چاہتا تھا لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے چلیے بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میرے پاس بھی کوئی اختصار کی پرچی آ جائے اور یہ کہا جائے کہ ایجا اور اختصار اور غزل کے شاعر ہیں آپ ایجاز سے مقصود نہیں جانتے بہت بہت شکریہ آپ نے سمجھا آپ کی سمجھا خراشی کیلئے آپ کی سمجھا خراشی تھی کہ دو تین شہر کیا لکھنو واحد وہ شہر ہے پورے ہندوستان میں پورے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں اپنے شہر کی محبت میں سب سے زیادہ شیر کہے گے سب سے زیادہ شیر کہے گے اور لکھنو کا چونہ یہاں تک کہا گیا کہ آسمان کی جورت کیا ہے کہ ہم سے لکھنو سے چھنا دے ہم لکھنو پر پیدا لکھنو مجھ پر پیدا ہے میں پیدا ہے لکھنو لکھنو کی زمین پر بہت سا شیر کہے گے بہت سی چیزیں کہیں گی میں نے دھائی چمچے تو نہیں کھا ہے لیکن میرے میری مثال اس کنجوس کی ہے کہ جو بہت زیادہ کنجوس تھا اور دھی اپنے کنانم ہے علماری میں بند کر کے رکھ دیتا تھا کہیں باہر جاتا تھا تو اس کے بچے کیا کرتے تھے کہ روٹی جو ہے تالے پر رکھ کے کھا لیتے تھے اور دھی کھلت پا جاتا تھا اور آنے کے بعد جب کہا کہ یہ کیا ہے تو تم لوگوں نے کیسے کھا لیا کہ ہم نے روٹی کو تالے پر رکھا اور گھی کھلت مل گیا کہہ بے خوف دو دن بھی بغیر گھی کے نہیں رہ سکے یہ بھی لکھنو کی بات ہے یہ بھی لکھنو کی کا لطیفہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کہیں بھی ہوں آپ بتایا نا میں نے کہ میں نے کتابیں نہیں پڑی ہیں کم پڑی ہیں بزرگوں کی جھریاں پڑی ہیں اور جو شخص اپنے بزرگوں کی جھریاں پڑھنا جانتا ہے وہ تاریخ کی ایک ایک ورث کے واقعے بتا ہے بہت بہت شکریہ